تو فیصلہ بارڈ ڈوین کے اندر ایک سٹی ہے تاندلیا مالا وہاں ایک مولانا صاحب جو قاری تھے وہاں بھی اہل ادیس فرقے سے تعلق رکھنے والے ان کا نام ابو بکر معاویہ ہے انہوں نے اپنے ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ موں کالا کرنے کی کوشش کی زبردستی ایکٹیوٹی پرفارم نہیں ہوئی لیکن پاکستان کے قانون میں اس قسم کے ایکٹ کے لیے کوشش کرنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا ایکٹ کو پرفارم کرنا بعض لوگ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ہوا تو نہیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو وہ کاری ہے وہ بھی بڑا دلیر ہوا ہے اور جب وہ اس جلی صلح کے بعد چھوٹا ہے تو چھوٹنے کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم صحابہ اکرام کی عظمت کے اوپر اور ختم نبوت کے اوپر کام کرتے رہیں گے یعنی اگر ان دو اکازز کے اندر کوئی ایک خیر والا ایلیمنٹ موجود ہے تو اس کو بھی بدنام کر دیا کہ اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر کام کرنا ہے اور عظمت صحابہ کے اوپر کام کرنا ہے اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے تو وہ بڑا کانفیڈنٹ ہے پھر اگلے دن اس کو کسی مولوی نہیں پٹی پڑھائی کہ تُو کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ دے کہ جی میرا ڈی این اے ٹیسٹ کروالو اور بھائی ڈی این اے ٹیسٹ میں تو تب اس طرح کی ایکٹیوٹیز کا کوئی ریزنٹ نکلتا ہے جب کوئی ایکٹیوٹی فیزیکلی پرفارم ہو جائے اور وہ بھی سیونٹی ٹو آورز کے اندر اندر اگر نمونے لیے جائیں تو اس کو تو آلموسٹ آٹھ دس دن گزر چکے ہیں اب ڈی این اے ٹیسٹ کا ویسے کوئی فائدہ نہیں تو ان لوگوں کی مکاریاں آپ دیکھیں ان کا کانفیڈنس لیول اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلنا اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو ایکٹیوٹی پرفارم کرنے کی کوشش کرنا بھی یہ جرم ہے پاکستان کے قانون کے اندر جس کی بہت بڑی مثال ہمارے اپنے جیلم شہر سے آپ کو پتہ ہے آلموسٹ آٹھ سے دو سال پہلے کی بات ہے ہمارے اکیڈمی کے ایک سٹوڈنٹ ان کے بیٹے کے ساتھ اس طرح ایک دوبندی کاری نے اس طرح کی ایکٹیوٹی پرفارم کرنے کی کوشش کی وہ ایکٹیوٹی کر نہیں سکا لیکن کوشش کی ڈین اے ٹیسٹ میں بھی ظاہر ہے کہ وہ چھوٹ گیا ڈین اے ٹیسٹ میں تو اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی رپورٹ ہونی نہیں تھی لیکن چونکہ اس نے یہ ایکٹیوٹی پرفارم کرنے کی کوشش کی تھی سات سال کی اسے قید ہوئی ہے اس کے بعد چھوٹی جتنی عدالتیں ہیں ان سے اس کی زمانت کینسل ہوئی الٹی میٹی زمانت جا کے لگی لاہور ہائی کورٹ کے راول پنڈی بینچ میں وہاں سے بھی تین دفعہ اس کی زمانت ریجیکٹ ہو چکی بھی ہے اب اگلی زمانت سپریم کورٹ میں لگوانا تو بہت مشکل کام ہے ہائی کورٹ کے بھی عام چھوٹے سے وکیل کی بھی جو فیس ہے وہ دیڑھ سے دو لاکھ روپیہ بنتی ہے اور سپریم کورٹ میں تو دس لاکھ سے سٹارٹ ہوتے ہیں وکیل کوئی بھی جج اس کی زمانت لینے کے لیے تیار نہیں ہوا حالانکہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی کوشش کی گئی اب وہ سات سال اس کی زندگی کے برباد ہو گئے اس کاری کے اس کا اپنا ایک چھوٹا بچہ ہے بی بی ہے وہ بھی سننے میں آئے کہ وہ بھی نراز ہوگے چلی گئی ظاہرہ ایک مسئلہ تو پھر آگے ایک بگڑ جاتا ہے بعد والی چیزیں تو رپورٹ نہیں ہوتی ہیں میڈیا کے اندر اگر رپورٹ ہوں تو ان لوگوں کو پتا چلے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے ساتھ جو ہمیشہ کی تکلیفیں خاندانی طور پر جھوڑ جاتی ہیں جو آپ کی قبر تک آپ کے ساتھ جاتی ہیں اب یہ ایکٹیویٹی جو پرفارم کرنے کی کوشش کی اس کاری نے تو جس لڑکے کے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی اس کے والد نے آکے پنجابی میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اس بچے کو ساتھ کھڑا کر کے اور بتایا کہ جی اس طریقے سے یہ میرے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے اور اس کی داد رسی ہونی چاہیے پھر ایف آئی آر بھی کارٹ لی گئی ایف آئی آر کے اوپر بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کی اور یہ برہنہ حالت میں پایا گیا اور جب اس کا والد وہاں پہنچا تو اس نے فوراں سے اپنے کپڑے پہنے اور گن پوائنٹ کے اوپر ان کو لیتا ہوا وہاں سے فرار ہو گیا اس کے باوجود جو مولیوں کے فرنٹ مین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الٹا وہ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برنہ حالت میں ہو کوئی بندہ اور بغیر کپڑے پہنے نکل جائے وہاں سے اب اس جائل آدمی سے کوئی پوچھے کہ تو ہر معاملے میں جہالت دکھاتا ہے تو نے ایف آئی آر تو غور سے پڑھ لینی تھی اس کے پر لکھا کیا ہوا ہے بس صرف ایک شوق ہے مولیوں کا فرنٹ مین بننے کا اور اس طریقے سے مولیوں کے اندر جو بڑے بڑے ان کے آپ سمجھ لیں مولی ہیں مفتی ہیں اللہم میں ہیں وہ بھی اس طرح کے معاملات میں پھر ٹبک پڑھتے ہیں اور وہ جو لہور میں دو گلے پھاڑنے والے بھائی بیٹھے میں ہیں اہل حدیث ورکے کے ان میں سے جو بڑا بھائی ہے ابتسام الہی زہید وہ پہنچ گیا ہے وہاں پہ اور ایکسٹر جوڈیشل طریقے سے حالانکہ یہ بندہ پڑا لکھا آدمی ہے اسے سب کچھ پتا ہے کہ اس طریقے سے پنچائت بٹھائی جاتی ہے انہی کوئی بنانا رپبلک تو نہیں ہے یہ نہ یہاں پہ کوئی قبائلی سسٹم ہے یہاں پہ بقاعدہ عدالتیں کام کر رہی ہیں پولیس کا محکمہ موجود ہے واقعی ساری ایجنسیز موجود ہیں اس نے جا کے اندر خانے جو ہے وہ صلح صفائی کروائی اور اگر کاری صاحب نے کچھ کیا ہوتا تو ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے کاری کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے چونکہ ہوا کچھ نہیں ہے اور یہ تھوڑی سی ایک غلط فہمی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا غلط فہمی اندازہ کریں ان لوگ کے بچوں کے ساتھ اس طرح ہو تو پھر ہم پوچھیں گے یہ غلط فہمی ہے یا واقعی ایسا ہوا ہے اسی شخص کو خامخش ہوگا آتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے بدنام کریں کوئی بھی نہیں یہ اس طرح کی حرکت کرے گا اسی لئے تو صدیوں سے ان مولویوں کی حرکتیں چھوپی بھی تھیں تو میڈیا کی وجہ سے سامنے آنا لوگوں نے شروع کیا ہے جرت دکھانی شروع کیا ہے ابھی بھی بہت کم کیسز رپورٹ ہوتے ہیں لیکن وہ جو رپورٹ ہو رہے ہیں وہ بھی ہزاروں کی تداد میں تو اس مولوی صاحب نے ابتسام علیہ زہیر صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر اس کے الفاظ کا چناؤ اس شخص کی باڈی لینگویج بالکل واقعے کو آیاں کر رہی ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے ایک مسلک کی محبت کے اندر اس بندے سے کروایا اس نے کہا جی میں جماعت کی خاطر اللہ کی خاطر رسول کی خاطر مسلک کی خاطر جو ہے میں نے اس کو معاف کیا اگرچہ مجھے یہ جو کچھ ہوا یہ بہت برا لگا ہے لیکن میں نے اسے معاف کیا امیر معابیہ صاحب نے جو کیا وہ قابلے برداشت نہیں تھا اس کی ان باتوں نے ان حرکتوں نے مجھے بہت ہرڈ کیا اور میرا دل ٹوٹا جبکہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے بدفلی کی یا ایسا کچھ کی بس میں نے رضائے اللہ اور جماعت کی سربلندی کے لیے علماء کرام کی چاہت اور ان کی محبت اور ان کے خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اللہ کے لیے معاف کیا ہے معافی ہوتی اس چیز کی ہے جو کوئی کام ہوا ہے اس کے باوجود اگر کسی نے کوئی پردہ ڈالنا ہے تو وہ ڈالتا رہے ظاہرہ وہ کام ایک ایکٹیوٹی اس ایکسٹریم لیول تک نہیں پہنچی ظاہرہ اس کا والد وہاں پہ ٹائم لی پہنچ گیا وہ ایف ای آر ہم انشاءاللہ ساتھ اٹیچ کر دیں گے آپ خود پڑھ لیں تو اس کی وجہ سے اس بچے کی بچت ہو گئی اور وہ بچہ کوئی اس کا سٹوڈنٹ آج کل نہیں ہے کسی زمانے میں رہا ہوا ہے اور اسے پتا چلا کہ کاری ساتھ آئے تو چلیں میں جا کے ان کو ملاتا ہوں مجھے بتائے اگر کوئی پرانا سٹوڈنٹ کسی کاری کو ملنے جائے تو وہ پہلے دن اسے کہے گا کہ مجھے آ کے تم دباؤ بندہ کٹسی میں آ جاتا ہے کہ یہ پرانا سٹوڈنٹ ہے چلو کوئی نیا سٹوڈنٹ ہو تو وہ الگ بات ہے اور وہ بھی کسی مدرسہ یا مسجد کے اندر وہ ایکٹیوٹی پروفارمنک کرنے کی کوشش کر رہا تھا ایک گھر کے اندر وہاں پہ کوئی خالہ تھی وہ اس کی رشتہ دار تھی تو اس کے گھر میں وہ ایف آئی آر کے اوپر سب کچھ لکھا ہے اور آپ کو سوچل میڈیا کی برکت سے مجھ سے زیادہ انفرمیشن ہوگی میں ایک گلو پرنٹ اس کا سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کے بعد جو میں نے گفتگو کرنی ہے وہ سمجھا جائے تو ابتسام صاحب اس کے بعد جب ٹاک شوز میں انہیں بلائیا گیا ہے محمد مالک صاحب نے بلائیا ہے وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کافی اچھے کوششن کی ہے یہ کوئی سیٹسفیکٹری آنسن نہیں وہاں دے سکا حتیٰ کہ جب صافی نے ان سے یہ پوچھا کہ بھئی آپ نے اس بچے کا بھی انٹرویو کیا کہتے ہیں مجھے ضرورت ہی نہیں اس کا والد جو ہے اندازہ کرو آپ نے وہ پولیس آفیسر کی وہ ویڈیو جو لیکڈ ہے جو وہاں پہ اس پی صاحب تھے اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیں وہ کس طریقے سے اس کو ڈانٹ رہے ہیں مولوی کو اور وہ آگے سے وہ ڈانٹ کھا رہا ہے اسے پتا ہے کہ اس نے کیا حرکت کی ہے اور وہ اس پی صاحب ہی بچا رہے ہیں اپنے بھولپان میں کہہ رہے ہیں کہ میں علماء اکرام کو بلا کے تو میں تمہارے خلاف فتوہ لوں گا اس پی صاحب ہوں مولوی بھی یہی کچھ کر دیں کہنے کنے فتوہ لینا ہے اس سارے ایک ہو کچھ ہے جن سے آپ نے فتوہ لینا ہے انہی سے تو انہوں نے یہ ساری چیزیں سیکھی ہوئی ہیں جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے آگے ہی وہ کچھ سکھا رہیں گے اس سارے ایک ہو کچھ ہے تو وہ بچارے اپنے بھولپان میں کہہ رہے ہیں اب چونکہ ایک پنچائر بیٹھی ایف ای آر کٹوانے والا والد ہی بیک فٹ پہ چلا گیا اس کے باوجود مولویوں کے جتنے فرنٹ مین ہیں خواہ وہ مولوی ہو یا نان مولوی ہو پینٹ شرٹ والے وہ اس مولوی کے دفاع میں بول رہے ہیں اور الٹا الزام اس کو دے رہے ہیں اس بچے کے والد کو تو اگر بچے کے والد نے غلط الزام لگایا تو اس کے اوپر ایف ای آر کٹواؤ ایسے لوگوں کو صدا ہونی چاہیے جو علماء کرام یا علماء کرائم مجرم علماء کے عزت کو خراب کر رہے ہیں ان کو صدا ملنی چاہیے تم کیوں پیچھے آٹ گئے ہو ہونا تو یہی چاہیے نا کہ وہ عالم صاحب کی عزت خراب کی ہے تو اس کے اوپر ایف ای آر ہو وہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم اس طرف چل پڑے تو وہ پھر سیدھا ہو جائے گا ہمارے ساتھ اور یہ سارے ساتھ اس لیے جا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں ان کی اپنی سٹورییں جو ہیں وہ دوسرے کاریوں کے پاس موجود ہوتی ہیں تو یہ اپنے پیٹی بھائیوں کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں یا ٹوپی بھائیوں کی یا پگڑی بھائیوں کی یا تصمی بھائیوں کی یا چھوٹی شلوار بھائیوں کی حفاظت کے لیے سامنے آ جاتے ہیں صلح صفائی کروانے کے لیے اس طرح کیسے صلح صفائی ہوتی ہے خیر بارل وہ جو وہ جو سٹیٹ کی عدالت تھی چھوٹی اس نے تو فیل وقت اسے زمانہ دے دی مولانا صاحب کو اور وہ بھی نکل کے کہہ رہے ہیں جی میں خدم نبوت پہ کام کروں گا میں عظمت صاحب آپ پہ اللہ دیا بندیا جا اپنا کام کر یہ تیرا کام بھی نہیں ہے اچھا اب چونکہ یہ ساری ایکٹیوٹی سیکل کروانے کی کوشش کی گئی اور میڈیا میں اس کی آئیپ کریئیٹ ہو چکی ہوئی تھی پنجاب کی جو چیف منسٹر ہے مریم نواز صاحبہ انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا اور جو ہمارے آئی جی پنجاب صاحب ہیں ڈاکٹر اسمان صاحب وہ تو ویسے اس طرح کے ایشیوز میں بڑے سینسٹیو ہیں وہ خود جا کے اس بچے کے والد کو بھی ملے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میڈیا میں اطلاع بھی آگی کہ وہ جو اس کی زمانت ہوئی ہے نا اس کے بعد پولیس جو ہے وہ اس مقدمے کو خود ٹیک اپ کر رہی ہے اور ہائی کورٹ میں انہوں نے پیٹیشن فائل کر بھی دی ہے کہ یہ چھوٹی عدالت نے کچھ فیکٹس کو اگنور کیا ہے جس کی بیٹا سے اس کی زمانت ہوئی ہے اب سٹیٹ جو ہے اس مقدمے کو آگے لے کے چلے گی اگرچہ انہوں نے معاف کر دیا لیکن سٹیٹ کو تو اسے آگے لے کے چلنا چاہیے تاکہ باقیوں کے لیے ڈیکٹرز ہو جائے ادر وائز یہ واقعہ تو رپورٹ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بندہ دوبارہ سے جیل کے اندر ہوگا اور اس کے اوپر مقدمہ چلے گا یہ اب بچنے والا نہیں ہے یہ ذہن میں رکھی گا انشاءاللہ تعالی اور دیکھیں یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے اس رمضان میں کتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اکل دنگ رہ جاتی ہے ڈان نیوز کے اوپر ایک ٹی وی چینل بھی ہے ڈان نیوز کے نام سے اس پہ ایک بڑا اچھا پروگرام لگتا ہے جس میں سیڈیئر صحافی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ذرا ہٹ کے وستراللہ خان صاحب ہیں اس پہ زرار کھوڑو صاحب ہیں پہلے مشرزی صاحب ہوتے تھے اب ان کی جگہ ایک اور آگئے ہیں تو اس پروگرام میں انہوں نے بغیدہ پورے فگرز دی ہیں کہ ہزاروں میں واقعات رپورٹ ہوئے ہیں پنجاب کے اندر ہی اور ان میں سے جو مقدمات فائنل کنکلوجن تک پہنچے ہیں وہ بہت کم ہے اور یہ دو تین مہینوں کے اندر کتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں ایک تو بڑا دل حلا دینے والا واقعہ وہ صحافی نے بیان کیا اسی پروگرام کے اندر وہ کہتا ہے کہ جی کے پی کے اندر ایک ماں نے اپنے بچے کو اس رمضان میں تیرہ سال کا ہوا تو کہا کہ بیٹا اب سے تُو نے نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کے پڑھنی ہے تم بالے ہو چکے ہوئے تو اب تم نے گھر نماز نہیں پڑھنی یعنی وہ کیسی والدہ کہ اس نے اپنے بچے کی تربیت کی کہ اس نے چھوٹی عمر تک اسے گھر میں نماز پڑھائی ہے اور اس رمضان میں اس نے بچے کو کہا کہ بھئی اب تم بالے ہو چکے ہو اس رمضان سے تم جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز شروع کرو اس کو اس نے اچھے طریقے سے کپڑے اسری کر کے دیئے ناد ہو کے وہ پہلے دن بچا گیا مسجد میں اگلے دن اس کی لاش ملیے اور وہ بھی رسے کے ساتھ لٹکی ہوئی خودکشی کی کوشش اسے بتایا گیا لیکن بعد میں جب میڈیکل رپورٹ آئی ہے تو اس کے ساتھ کسی عالم دین نے کسی مفتی نے قاری نے کسی فقیح نے کسی حضرت صاحب نے کسی بزرگان دین نے مو کالا کیا ہوا تھا وہ بھی اپ کیس چل رہا ہے اس طرح کے کئی کیسی تھے اب تو یہ ایک میٹو والا سیسرہ شروع ہو گیا پہلے لوگ بولتے نہیں تھے ڈرتے تھے بدنامی سے پھر مسلک کی محبت مولویوں کی محبت آڑے آ جاتی تھی آپ لوگ کہتے ہیں جنم میں جاؤ ہماری دنیا بھی برباد کر رہے ہو ہماری آخرت بھی برباد کر رہے ہو آپ لوگ جرت دکھاتے ہیں اس لیے آپ کو یہ کیسیز اتنے زیادہ نظر آ رہے ہیں ابھی بھی جو کیسیز آپ کو ہزاروں کی تعداد میں نظر آ رہے ہیں نا یہ آپ سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں کیونکہ یہ رپورٹ ہو رہے ہیں جو رپورٹ نہیں ہو رہے وہ بہت زیادہ ہیں میں نے دوہزار سولہ کے اندر ایک بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی تھی جب عبدستار عیدی صاحب کے بارے میں دیوبندیوں کے ایک کراچی کے مفتی زربلی وہ بھی فوت ہو چکا ہے اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور عیدی صاحب کے بارے میں جو اس نے سٹیٹمنٹ دی میں نے اسے ریبرٹل کیا ظاہر ہے اس وقت عیدی صاحب تازہ تازہ فوت ہوئے تھے اور یہ مولوی ان کے خلاف ہوئے تھے تو اس میں میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ کسی ایک مدرسے کو کوئی کلین چٹ دے کہ جہاں یہ کام نہ ہوتا ہو تو بڑے لوگوں کو غصہ آیا میرے خیال ہے ان آٹھ سالوں میں جتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اب لوگوں کو یقین آ جانا چاہیے کہ میں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ درست تھی میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مدرسے میں ہر بچے کے ساتھ یہ ہوتا ہے لیکن ہر مدرسے میں کسی نہ کسی فارم میں یہ معاملہ آگے چل رہا ہوتا ہے اس کی بطا یہ ہے کہ سکولز میں کالجز میں عمومن زیادہ تر بچے جو ہیں وہ ہارسٹلز میں نہیں ہوتے سکول میں تو بالکل ہارسٹلز میں کوئی نہیں ہے اور پھر پیچرز کے ساتھ انٹریکشن صرف کلاس کی حد تک ہوتا ہے سکول ٹائمی کے بعد نہیں ہوتا لیکن یہاں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے وہ چوبیس گھنٹے کے ملازم ہوتے ہیں وہ بچے وہ استادوں کو تو پتہ نہیں انہوں نے کیا مانا ہوا ہوتا ہے کہ ہماری آخرت ان کے ساتھ جوڑی بھی ہے اس کی وجہ سے استاد بھی اپنی آخرت برباد کرتے ہیں اور ان بچوں کی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور غلط تعلیمات دے کے آخرت بھی برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آٹھ سال پہلے میری سٹیٹمنٹ جو آئی تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے ایک ایک چیز سے ہی ثابت ہو رہی ہے اس کے بعد کچھ سال پہلے ہی آپ کو پتہ ہے مفتی عبدالعزید صاحب کا ایک سکینڈل آیا تھا وہ بھی میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا تھا دیوبند کے ایک مفتی اور علماء اس وقت بھی ایک پنڈی کا دیوبندی مفتی ہے بڑا خبتی قسم کا تورو وہ اس مفتی کے دفاع میں آ گیا اور اس نے کہا ہمیں تو مفتی صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یہ اس بچے نے ان سے زبردستی یہ کام کروایا حالانکہ وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس شخص نے اپنے بزرگان دین کو بچانے کی خاطر کہا کہ سابق نام سے بھی تو اس طرح کے گناہ ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاک زمانے میں کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطہ لوگوں سے نہیں ہوئے ایک مشہور علماء دین ہے اور اس کی ساری چیزیں حالات واقعات صبح شان مفتی صاحب کے عمارے وبر واضح ہیں اور ان کو نشے میں چہے میں نشہ دیا گیا ویڈیو کے اندر صاف موجود ہے کہ وہ اس کی حرکتیں بے قصد ہیں ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے دیکھو یعنی کسی کوئی صحیح دیز تو چھوڑ دیں کسی ضعیف روایت میں بتائیں کہ صحابہ اکرام نے یہ والا کام کیا ہو جو مدرسے میں مولوی جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے وہ پنجابی میں ایک محاور ہے کہ جدو باندری دے پیر سڑھ دیں نینا تو وہ اپنے بچے پیرہ تھے لے دیں دیئے یعنی بندریہ کے جب پاؤں جلنے لگے نا تو وہ اپنی جان بچانے کی خاطر اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے یہ مولوی بھی یہ کرتے ہیں جب ان کے اپنے گھر تک آگ پہنچتی ہے پھر نہ انہیں عظمت صحابہ کا کوئی لینا دینا ہوتا ہے نہ اور کسی ہستی کا جو سب کیلئے قابل اترام ہو پھر یہ کہتے ہیں نہیں سب سے پہلے تو ہم اپنے وزرگوں کو بچائیں گے یہ ان لوگ کی حالت ہے اور پھر اسی وقت پھر وہ آپ بتایا کہ کراچی کے ایک مفتی صاحب وہ بھی سامنے آگے کہ سیکولرز کو موقع مل گیا ہے یہ کرنے کا بھئی موقع آپ لوگ پروائیڈ کرتے ہیں نا نہ کریں نا ہم کہتے ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹی خواہ وہ مدارس میں ہو یا کسی ریاستی ادارے کے ہوسٹل میں ہو یا کسی ایورسٹی کے ہوسٹل میں ہو اسے کنڈیم کرنا چاہیے لیکن چونکہ آپ لوگ دین کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں آپ لوگ دنیا اور آخرت میں ان کے امام ہونے کے دعوے دار ہیں لہٰذا آپ کے اوپر زیادہ امدھیان ہے اس حوالے سے اور آپ اگر کوئی غلط کام کریں گے تو آپ کا غلط کام زیادہ ہائی لائٹ ہوگا کیونکہ آپ لوگ تو دین کے پریٹ فارم کے اوپر بیٹھے ہیں باقی لوگ کو تو کوئی بینفٹ اف ڈاؤٹ دنیا دار لوگ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن آپ لوگوں کو نہیں ہوں گے اور یہ صدیوں سے سلسلہ ان مدارس کا چل رہا ہے آٹھ سے سات سو سال پہلے حافظ ابن کسیر جنہوں نے تفسیر ابن کسیر لکھی اور تاریخ ابن کسیر بھی ہے ان کی سیون سیونٹی فور ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں آج چودہ سو ٹنٹالیس ہجری ہے سات اپریل دوہزار چوبیس اور ستائیس سرمزال میں مبارک میں سات سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں حافظ ابن کسیر تاریخ میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو مولویوں کا جو مو کالا کرنے والا عمل ہے نا یہ ایسا کبھی فیل ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی مفتی کوئی عالم کوئی فقی کوئی حکومتی اہددار کوئی جج اس کام سے محفوظ نہیں ہے سوائے اس کے جسے اللہ تعالی بچا لیں تو انہوں نے سارے علماء کا لکھا فقی اور اور حافظ ابن کسیر نے کوئی میری ویڈیو نہیں دیکھی تھی عبدالستار عیدی صاحب علی کے وہ سات سو سال پہلے لکھ گئے پھر ایڈ پہ انہوں نے جا کے لکھا کہ اپنے بچوں کو ان علماء کرام کی پہنچ سے دور رکھیں خصوصاً سفر کے اندر یہ رائی ویڈ میں اتنے واقعات رپورٹ ہوتے تھے حاجیب دلواب صاحب رحمہ اللہ تعالی انہوں نے پھر پابندی لگا دی کہ کوئی بھی چھوٹا بچہ اپنے والد یا بڑے بھائی کے بغیر کسی تبلیغی جماعت میں سفر نہیں کرے گا تب انہوں نے اس ایشو کو اڈریس کیا اور اپنی غلطیوں کو خود اڈریس کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ یہ کہیں گے اس سے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے تو نہ کرو نا اس طرح کے کام تم سے تو گورے بیتر ہیں انہوں نے سپارلائٹ فلم بنا دی سمجھ لیں جس طرح ہمارے لئے خانہ کابہ شریف ہے جہاں ان کا پاپ بیٹھتا ہے وہاں جو کچھ ننز کے ساتھ ہوا جو وہاں خدمت گزار لڑکوں کے ساتھ ہوا پادریوں نے کیا پوری پوری انہوں نے ویڈیوز رکھیویں یوٹیوب کے پر جا کے دیکھیں ڈاکومنٹریز بھی ہیں ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں انہوں نے کوئی آر محسوس نہیں کہ انہوں نے کہا ایک غلط ہے ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہم اسے ہائیلائٹ کریں گے پریکٹیکلی تعداد کے اعتبار سے تو سب سے بڑا دنیا میں ریلیجن اس وقت کرسچینٹی ہے نا تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا اور بھئی آپ نے خود اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے اس سے آپ کے ریلیجن کوئی فائدہ ہوگا نہ کہ یہ کہ جی پردہ ڈالو جی اور پردہ تو اس وقت ڈالیں گے نا جب کوئی کام بند کمرے میں ہو گیا اور کسی کو پتا نہیں چلا جب پتا چل گیا پھر عدالت میں رپورٹ ہو گیا تو اب اسے سزا دی جائے گی اور ایلانیاں سزا ہوگی سورہ ان نور کے اندر آیا ہے کہ ایلانیاں سزا دی جائے تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے آپ کے پروسی ملک افغانستان میں یہ کام بہت زیادہ ہے اب جب سے یہ طلبان کی حکومت آئی ہے ہمیں ان سے لاکھ اختلاف جو انہوں نے عورتوں کی تعلیم کے اوپر پبندی لگائی اہل حدیث کے لیے انہوں نے زندگی تنگ کی بھی ہے وہاں پہ اہل تشیئیوں کے لیے اس کے باوجود اس حوالے سے جو ان کی کورٹس ہیں بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہیں سزائیں دے رہے ہیں وہ اس کے باوجود ان کی اپنے حکومت میں کتنے لوگ ہیں جو انکاموں میں انوال میں ان کی ویڈیوز بھی رکھی مئی ہیں لیکن بارال سزائیں ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ اشو ٹریس ہو جائے گا انشاءاللہ سزا ہوگی تو پھر باقی لوگوں کے لیے عبرت والا معاملہ ہوگا تو یہ حافظ بن کسیر نے جو کچھ لکھا یہ میرے کہنے پہ نہیں لکھا پھر آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے میں نے آپ کو کئی بر وہ واقعہ سنایا ہے میاں دیوبند مدرسے کے بانی قاسم نانوتوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا ہے اور ان کے پیرو مرشد استاد رشید احمد گنگوی صاحب اور ان دونوں کا جو یہ سکینڈل ہے وہ تو خیر اسے روحانی واقعہ بتا رہے ہیں ہم اسے سکینڈل کہہ رہے ہیں نا یہ اشریتھانوی صاحب نے لکھا ہے حقایاتِ اولیہ کے نام سے تارج میرے صاحب نے جب میرا کلیف دیکھا رہا تھا انہوں نے مجھے کال کی مجھے کہتے ہیں یار واقعی یہ لکھا ہے میں کہہ میں پجھوا دے نا کتاب تو انہوں کہہ دے پجھوا ہو پھر وہ کتاب انہوں نے نصیب کی پڑی یہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہوا ہے میں نے کہا دیکھیں کسی عام آدمی نے نہیں لکھا اشریتھانوی صاحب حقایاتِ اولیہ لکھ رہے ہیں ارواح سلاسہ کتاب کا نام ہے اور حقایاتِ اولیہ یعنی یہ اولیہ کی حقایتیں ہیں یہ یہ اولیہ ہیں ان کے وہ کسی جلسے کے موقع کے اوپر ہے پبلیکلی قاسم نانوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی نے بسترے پہ سادھ لٹایا ہے چرپائی کے اوپر اور پھر آگے الفاظ ہے عاشقِ صادق کی طرح ان کی طرف کروٹ کر کے لیٹے ہیں میں تو پڑھ بھی نہیں سکتا وہ آپ پڑھ لی جائے گا حتیٰ کہ قاسم میاں نے کہا کچھ زیادہ ہی ہو گیا ان کا میاں لوگ کیا کہیں گے یعنی قاسم میاں نے رشید احمد گنگوئی کو کہا کہ میاں لوگ کیا کہیں گے تو رشید احمد گنگوئی صاحب نے کہا لوگوں کو کہنے دو جو کہتے ہیں یعنی یہ تو دیو بند دماغ بند ہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا کہنے دو کون سے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو اپلوڈ ہو جانی ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ جو کچھ واقعات آج آپ کو مل رہے ہیں اس زمانے میں اگر سوشل میڈیا ہوتا تو یہ سارے آپ پرانے بزرگوں کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے تھے جن کو شوہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا تھا تو وہ ویڈیو آپ کے پاس ہونی تھی اور یہ اشرت تھانوی صاحب نکل کر رہے ہیں حقایاتِ علیہ کے نام سے اور یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا پھر تذکرہ تو رشید ان کے بزرگوں نے کتاب لکھی جس میں انہوں نے بتایا کہ جی رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلن کی شکل میں میرے خواب میں آئے ہیں وہی جن کو انہوں نے لٹایا تھا یعنی جو پورا دن یہ سوچتے ہیں وہی کوئی ان کو خواب میں نظر آتا ہے زیرہ یہ کوئی روانی خواب تو نہیں ہے نا نفسانی اور چتانی خواب ہے اور صرف یہ نہیں انہوں نے کہا کہ پھر جو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے نفع پہنچتا ہے وہ بھی پہنچا آگے بھی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی کچھ ستائیسما روزہ مجھے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں رمضان شریف کے اندر اور پھر انہوں نے اس واقعے کی شرح لکھی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو خواب دیکھا ہے اس میں تو اشارہ تھا کہ قاسم میاں نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے جو شاگرد ہیں ان کی بعد میں تربیت کرنی تھی تو بسیکلی وہ جو روانی اولاد خواب میں پیدا ہو رہی تھی نا وہ اس کی طرف اشارہ تھا توبا 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 دادا کریں اللہ سے ڈر جاؤ اچھا اس طرح کے واقعات کو اگر آپ ہائلائٹ کریں تو یہ انہیں جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآنوں سنن سے کوئی چیز نہیں پیش کرتے اس سے پرانے کسی بابے کی کوئی بات بتا دیتے یہ انہوں نے نہیں تحقیت ہے وہ بھی تو اڈیزن یار ہمیں کس کی دونس لگاتے ہو بھائی ہم تو ان کو بھی یہی کچھ سمجھتے ہیں جی انجینئر صاحب بزرگوں کے خلاف کیوں بولتے ہیں بھئی بزرگوں نے کام ہی اس طرح کیا نہیں بزرگوں نے نہیں کیا یہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں بھئی ماننے والے جب ان بزرگوں کو اسی طریقے سے مانتے ہیں تو میں ان کی صفائی کیوں پیش کروں کل کو کوئی غلام احمد قادیانی دجال کی صفائی پیش کرنا شروع کر دے تو میں یہ کہوں کہ جو اس نے دعوی نبوت ہی نہیں کیا تھا بتائیں بھئی جو اس کے ماننے والے کہہ رہے ہیں اسی کو آگے لے کے چلیں گے نا پانچ سو سال بعد کوئی آگے کہے نہیں نہیں یہ تو قادیانی غلط کہہ رہے ہیں وہ تو بہت بڑا ولی اللہ تھا اس نے دعوی نبوت ہی نہیں کیا اس طرح تو نہیں ہوتا ایسا تو نہیں ہوتا خیر یہ ماشاءاللہ بزرگوں کی لیگیسی نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہی ہے یہ آپ کو جو واقعات اس رمضان میں بھی اتنے سننے کو ملے کوئی اتقاف میں واقعہ مل رہے ہیں کسی مسجد کے اندر مل رہے ہیں کسی مدرسے میں مل رہے ہیں اور مجارٹی مولویوں کی ہی واقعات ہیں کوئی اکا دکا کوئی ہٹکے ہوں گے ادروائیس سارے مولویوں کے واقعات ہیں تو یہ صدیوں سے یہ سلسرا جاری ہے پورے زور شور کے ساتھ اس میں زیرہ مجرم سب سے پہلے تو علماء کتب کہ کہ جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا اور نہ کروایا اس کے بعد ماں باپ بھی مجرم ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں بعض تو بچارے جنورلی کوئی غریب خاندان سے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو دو ایک کی روٹی مل جائے گی لیکن جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کسی مدرسے کے ہاؤسٹل میں بچے کو داخل کروانا چاہئے ملکہ ڈے سکالر ہو دن کو پڑے اور واپس آگے سیدھی سی بات ہے ان جانوروں کے حوالے بچوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ مسجدوں میں بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنے کی ضرورت ہے جس کو شو کہنا میرے بھائی وہ گھر کاری لگوا لے اور بڑی کم قیمت کے اوپر یہ بچارے کاری عزرات جو ہیں وہ ٹویشن بڑھا دیتے ہیں اس سے زیادہ آپ ٹویشنوں کی فیز سکول اور کالیج کی بچوں کی دیرے ہوتے ہیں اس سے زیادہ کیا؟ کئی گنا زیادہ تو گھر میں لگوائیں اپنی نکرانی کے اندر کیا ضرورت ہے؟ آن لائن بھی فیسیلٹی اویلیبل ہے وہ کریں مسجدوں میں پانٹ سو ہزار پر اپنا بچانے کی خاطر اپنے بچوں کو ان جانوروں کے آگے بھیڑیوں کے آگے ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکل سیدھی سی بات ہے اب تو یہ نہیں کسی بچے کو کوئی اتقاف بھی کیا بٹھائے مسجد کے اندر شبیداری کے لیے بھی کیوں بھیجے؟ سیدھی سی بات ہے جب اس قسم کے واقعات رپورٹ ہوں گے اگر اگلے دن لاشے ملنی ہے بچوں کی اور دیکھیں ایسے زالے میں مار بھی دیتے ہیں پھر اس طرح کرنے سے ثبوت مٹ جائیں گے مولویوں کے بعد ماں باپ کے بعد تیسر نمبر کے اوپر میں سٹیٹ کو مجرم سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کے بعد پھر جو جوڈیشل ٹرائل چلے اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے سزائیں ہونی چاہیے اور سزائیں پھر میڈیا میں رپورٹ ہونی چاہیے تاکہ باقی لوگوں کے لیے عبرت ہو ابھی ہم ان ریاستی اداروں کے جب بڑوں سے بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ میڈیا میں کیوں نہیں ان کی سزائیں بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں پھر وہ یہ روڈز بلوگ کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس وجہ سے سزائیں تو ہو رہی ہوتی ہیں کاش ہماری سٹیٹ پورے ملک کے اندر آگ لگی تھی وہ بھی وہ مولوی نکلا تھا اقنات خان جو سب سے آگے تھا اتجاج کرنے والوں میں وہ سب سے ایک سپیڈی ٹرائل ہوا اور اس کے بعد اسے سزا ہوئی ادر بھائیس تو بہت کم سزائیں جو ہیں وہ میڈیا کے اندر رپورٹ ہوئی ہیں اور بہت کم ہی ہیں جو سزا تک پہنچے بھی ہیں اکثر اوقات صلح صفائی محاملہ ہو جاتا ہے یا شواہد ناکافی ہونے کی بنا کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے اس میں میرا بھی پوائنٹ آویو یہی ہے کہ اگر شواہد موجود نہیں ہے تو زبردستی کسی کو تختہ مش بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور آج کے اس مورڈن دور میں شواہدیں کٹھا کرنا کوئی مشکل کام نہیں سی سی ٹی وی کیمرہ ہر جگہ بھی لگا ہوا ہے دیکھیں نا یہ جو اس بچے کے گلے پر دور پھیری تھی پانچ سو بندے انہوں نے پکڑے ہیں چند دنوں کے اندر اس قاتل تک پہنچ گئے ہیں جس کی دور سے وہ بچہ شہید ہوا فیصلہ باد میں تو اس نے خود مان بھی لیا تو تھوڑی سی منت کیجئے تو آپ اصل مجرم تک پہنچ سکتے ہیں آج کے اس مورڈن دور میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کے کیے ہوئے جرم کو ٹریک کرنا بہت آسان ہے اتنی زیادہ چیزیں موجود ہیں فون کالز کے ذریعے پھر ڈی اینڈے ٹیسٹ ہے سی سی ٹی بی کیمرہ ہے پھر شواہد بھی ہیں اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب تک سارے شواہد اکٹھے نہ ہو کسی ایسے شخص کو جو بے گناہ ہے سزا نہیں ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ لوگ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر کسی کے اوپر جھوٹا الزام بھی لگائیں اور پھر وہ صلح صفائی نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی شخص الزام واپس لے رہا ہے یا وہ کہہ رہا ہے میں نے غصے میں آ کے بات کی ایسا نہیں ہوا تھا اسے بھی منتقی انجام تک پہنچنا چاہیے تاکہ کوئی تماشاں نہ لگا لے جس طرح یہاں توہین مذہب کے نام کے اوپر اکثر اوقات تماشاں ہی لگایا ہے تو یہ بھی ایک ٹول لوگوں کی دشمنی نبھانے کا نہ بن جائے اس کے اوپر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے حیر اس کے اوپر تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کس کس چیز کا رونا رویا جائے ہمارے اس معاشرے کے اندر جو یہ خرابی پبلیکلی اب رپورٹ ہونا شروع ہی ہے تو اس کے بعد اب پبلیکلی ان کی سزائیں بھی ڈیکلیئر ہونی چاہیے میڈیا کے اندر یہ ہمارے بڑوں کا کام ہے کہ بچوں کو پروٹیکشن دیں قانون تو بڑے اچھے بنے میں ہے لیکن شواہد میں کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات مجرمین جو ہیں وہ سزاؤں سے بات چاہتے ہیں اور پھر یہ جو ان مولیوں کے فرنٹمن مولوی ہیں یا کوئی اور ہیں پینٹشنٹ والے لوگ انہیں بھی لگام دینی چاہیے کہ پھر تم آ کے خام خواہ کیوں صفحیاں پیش کر رہے ہو کس کی طرف سے اور لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہو ان کے پر بھی پرچے کٹنے چاہیے آ کے الٹا مزاک اڑانا شروع کر دیتے ہیں بجائے مظلومین کے ساتھ کھڑے ہونے کے یہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوت کی تباہکاریوں کا ذکر کم از کم آٹھ جگہ کے اوپر کی ہے اور ان میں سے بھی جو چار مقامات ہیں وہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہیں ویسے تو آٹھ کے آٹھ ہی تفصیلی ہیں لیکن چار بہت زیادہ ہیں سورة العراف سورة حود سورة الحجر اور سورة اذاریات کہ قوم لوت میں جب یہ برائی آئی بدفیلی والی تو اللہ تعالی نے سیدنا لوت علیہ السلام کو ان میں مبوس کیا صدوم اور آمورہ کی بستیاں تھی اسی وجہ سے اس عمل کے لیے سوڈومی کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے صدوم اس بستی کا نام تھا جہاں پہ یہ برائی کے کام ہوتے تھے حضرت لوت علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مبوس کیا انہوں نے دعوت حق رکھی اس کے باوجود انہوں نے حق قبول کرنے سے انکار کیا صرف لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں اور جو ان کے دماد تھے انہوں نے بھی حق نہیں قبول کیا ان کی اپنی بیوی بھی کافرہ تھی الٹی میٹلی اللہ تعالی نے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتوں کو بھیجا اور پھر وہ علاقے کے لوگ ان کے گھارہ آگئے ان کو تو نہیں پتا تھا یہ فرشتیں ہیں اور لوت علیہ السلام بھی گھور آگئے انہیں بھی نہیں پتا تھا یہ فرشتیں ہیں جو انسانی شکل میں ہیں انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ پوری بحث کی وہ قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے کہ میری عزت کا خیال رکھو یہ میرے مہمان ہے انہوں نے کہا چھوڑ ان کو ہمارے حوالے کر پھر ان فرشتوں نے حضرت لوت علیہ السلام کو تسلی دی کہ ہم اللہ کے فرشتیں ہیں آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا تو آپ نے رات و رات اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑنا ہے اور پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھنا اس قوم کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو چکے لوت علیہ السلام نکلے ہیں اپنے دامادوں کو کہا وہ نہیں نکلے بیوی ساتھ نکلی لیکن وہ بھی آدھے راستے میں اس نے مڑ کے دیکھا اس کے اوپر بھی ایک پتھر آ کر لگا وہ بھی مر گئی اپنی قوم کے ساتھ اتنا دردناک عذاب کسی اور قوم کے اوپر نہیں آیا قرآن کے الفاظ ہے کہ ہم نے وہ بستی اُلڑ دی ان کے اوپر اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی پریکٹیکلی زیرہ اس کے لیے ایک وجہ بنی ایک آتش وشام پھٹا زیرہ اللہ طرح نے کوئی ریزن تو اس طرح کی سامنے ہوتی ہے اور اس میں سے پتھر نکلے ان کو لگے پرلوت علیہ السلام اور ان کی دو بیٹیاں بچائی گئیں ٹوٹل تین اہل ایمان ایک بستی میں سے نکلے باقی سب کے سب برباد ہو گئے خود ان کی اپنے بیوی بھی ماری گئی اس کے اندر یہ سزا ہے اتنی سخت اللہ کی طرف سے اسی سزا کو آگے پھر کانٹینیو کیا گیا ہے شریعت محمدیہ کے اندر بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکاہ شریف میں موجود ہے المصنف ابن ابی شیوہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وآلہ وسلم اس طرح کا عمل کرنے والے لوگوں کے لیے یہ سزا تجویز کرتے تھے ابن اباس کا بقیدہ قول موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ ایسے شخص کو اور اگر دونوں مرضی سے کر رہے ہیں تو دونوں کو ورنہ صرف جو فائل ہے جو زیادتی کرنے والا ہے اسے اس علاقے کی سب سے اونچی جگہ سے زمین پر گرائے جائے اگر باچی جائے تو پتھر مار کر اسے ہلاک کیا جائے سنگسار کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کیا تھا کہ بستی اُلٹ دی اور اس کے بعد انہیں پتھر لگے تھے یہ قرآن میں سزا آئی بھی ہے اس طرح کے جتنے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں میں نے مفتی عزیز کے لیے کہا تھا کہ منارے پاکستان سے اسے نیچے گرانا چاہیے کیونکہ سب سے اونچی جگہ وہ ہی ہے وہاں پہ اور زندہ بچ جائے تو پتھروں سے ہلاک کیا جائے اس طرح فیصلہ بال میں کوئی رپورٹ ہوا ہے تو وہ گھنٹہ گار کے اوپر سے ان کو نیچے گرانا چاہیے تاکہ باقیوں کے لیے ٹیٹرس بنیں پھر احادیث کے اندر جس شدومت کے ساتھ اس کی مضمت آئی ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ اس طرح کا جو عمل کرنے والے فائل اور مفہول بشرتے کے دونوں بر رضا کر رہے ہوں ان دونوں کو قتل کر دو اور اسی حدیث کے اندر ایک اور حدیث امام ترمزی نے نکل کی ہے کہ یہ دونوں ملعون ہیں اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں اس ساری حدیثیں آپ کو جامعہ ترمزی کی ابو دعوت کی ابن ماجہ کی مشکاہ شریف میں بھی مل جائیں گی دوسری جلد کے اندر پھر ترمزی کے اندر ایک اور حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ قوم لوت کا عمل کرنے والے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوگے اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا اور پھر جامعہ ترمزی کے اندر حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ لعنت ہے جو قوم لوت کا عمل کرے خواہ کوئی مرد کے ساتھ کرے یا کسی عورت کے ساتھ کرے یعنی یہ عمل کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرے تو وہ بھی حرام ہے ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمزی میں کہ مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جس گناہ کا خدشہ ہے وہ قوم لوت والا عمل ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ مذہبی طبقے کے اندر یہ آپ کو سارے کا سارا معملہ نظر آ رہا ہے جو سمجھتے ہیں ہم بڑے دین کے ٹھیکے دار ہیں اور لہٰذا ہمارے اوپر اگر کوئی حرف آتا ہے تو دین کے اوپر حرف آتا ہے خدا کا نام ہے ان سب لوگوں کو بلی جڑھائیں اور دین کو بچا لیں ان کی عزت کی آپ فکر نہ کریں آج جتنے بھی ایتیسٹ ہیں سیکولر قسم کے لوگ جو وی لاؤکس بنا رہے ہیں اس میں مجرم یہی مذہبی طبقہ ہے یہ بار بار یہ کہنا کہ یہ لوگ کیوں بولتے ہیں تم لوگ اپنی حرکتیں ٹھیک کرو نا کیوں موقع دیتے ہو اگر تمہیں اسلام کا اتنا درد ہے تو یہ حرکتیں چھوڑو اپنی حرکتیں اپنی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور الٹا ان کے اوپر بلیم لگاتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر وی لاؤکس کیوں بناتے ہیں اور پھر انجینئر صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی ویڈیوز ریکارڈ کروا کے ان کے ہاتھ میں اتیار دے دیتے ہیں اللہ کے بندوں میں نے کہاں سے اتیار دی ہے حافظ ابن کسیر کو میں نے کہا تھا کہ تاریخ میں لکھو کہ سارے مولوی یہی کام کرتے ہیں سوائے ان کے جن کو اللہ بچا لے میں نے کہا تھا حافظ ابن کسیر سے میں نے کہا تھا رشید احمد گنگوئی سے کہ قاسم نوتوی کو اپنے ساتھ لٹاؤ اور عشر اتھانوی کو میں نے کہا ہے کہ یہ پھر واقعہ نکل بھی کرو میں نے رشید احمد گنگوئی کو کہا ہے کہ بھئی تمہیں اگر یہ خواب آیا تھا سیتانی کہ تم قاسم میاں دلن کی شکل میں آیا ہے اور آگے بھی کام ہوا ہے تو یہ بتاؤ آگے میں نے تو نہیں کہا تھا مفتی عبدالعزیز سے میں نے تو یہ کام نہیں کروایا ابھی یہ جو کاری معاویہ ہے اور وہ دیکھیں وہ جو بچے کا باپ ہے بار بار میر معاویہ میر معاویہ کہہ رہا ہے وہ بار بار میر معاویہ کہہ رہا ہے آپ دیکھیں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ اور بعد میں پھر مظلوم مان جاتے ہیں کہ سیکلر طبقہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز کو یوز کرتے ہیں ہمارے خلاف مجھے تو خود آپ لوگ کی حرکتوں کی وجہ سے ہی ویڈیوز ریکارڈ کروانا پڑتی ہیں میں نے کبھی بھی انیشلی سٹارٹ نہیں لیا جب کبھی بھی میں نے یہ واقعات بتائیں تو تم لوگوں نے کی ہیں تو پھر میں نے واقعات آ کے بتائیں کہ دیکھو یہ صرف آج کے بزرگانے دین نہیں ہے ان کے جو بزرگانے دین تھے وہ بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے اور دیکھیں اس میں پوزیٹیو چیز دیکھیں کہ حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ تعالی وہ بقیدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بچا کے رکھیں مولویوں سے تو حافظ صاحب تو پھر مارے ساتھ کھڑے میں حاجی عبدالواب صاحب نے اگر تبلیغی جماعتوں میں اس طرح کے بچوں کو بغیر بڑے بھائی اور والد کے شرکت کرنے سے منع کیا ہے تو حاجی عبدالواب صاحب نے رائیوینڈ میں جو یہ ڈسین کیا تھا وہ تو پھر ہمارے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کھڑے میں کہ ان کو تو ہم صدھار نہیں سکتے تم والد اور بڑا بھائی ساتھ چلے جاؤں ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے تم لوگ ساتھ جاؤں تو ہماری ڈاکٹرن کوئی سپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں برا منانے والی کوئی بات نہیں ہے میرے خیال ہے اگر ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے تو ہی ہم مستقبل میں اسلام کی کوئی اچھی پکچر جو ریلی قرآن و سنت کی پکچر ہے وہ لوگ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں ادر وائز یہ بدنامی کا سسرا جو مولویوں کے متھے لگ چکا ہے یہ اسی طریقے سے جاری رہے گا اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہماری آنے والی نسلوں کو اس قسم کے گناہ کے کاموں سے اور ہمارے بزرگان دین کو بھی جو بال میں بھی آنے والے ہیں اولیاء اللہ اور علماء کرام اور فقی حضرات اور مفتیہ ان سب کو بھی اس طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھیں